یہ ریسیپی آپ جو روٹ ٹرائے کرے بہت ہی بہتیر من کی ریلی ہوگا ہلو ایبریون اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیکی ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں انڈے کی اور آلو کی ایک یونک طرح سبزی اس کے لئے میں نے دو انڈے لیا ہے دو بڑے سائز کے آلو کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے مسالے کے لئے میں نے ایک پیاس کو اس طرح سے کاٹ لیا ایک ٹماٹر، ایک ہری میرچ تھوڑا سا لسن کی کلیا اس سب کو ہم اچھی طریقہ سے پیشٹ بنا لے گئے گیس پہ ایک کڑا ہی رکھ دیا ہاں اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے جو آلو نے لیا ہے اسے پانچ منٹ تک ہم ہلکا سا بوائل کر لیں گے آلو کو ہم پھوٹی پرسنٹ تک کوک کر لیں گے اس کے لئے چھوٹکی بر ہم نمک ڈالیں گے اسے ہم ڈھاک کے پانچ منٹ تک کوک کر لیں گے آلو کو جب تک ہمارا آلو کو کھوڑا تب تک کہ ہم پیشٹ بنا لیں گے ہم نے اس کا بارک پیشٹ بنا لیا ہے اب چلے مسالہ کو بھون لیں گے ہم کڑا ہی میں ہم نے گیس پہ کڑا ہی چڑھا دیا اس میں ہم نے سرسو تیر ڈال دیا تیل کو مچھی طریقہ سے گرم ہونے دیں گے ہم نے تھوڑی سی زیرہ دو چھوٹی لہچی تین جار کالی میریچ دو لونگ ایک تیس پتہ لے لیا تیل ہمارا گرم ہو چکا اس میں ہم پرکے کو ڈال دیں گے ٹاکہ ہمارا ہوا چکا اس میں ہم مسالے کو ڈال دیں گے اسے اچھی طریقہ سے ہم بلا لیں گے جار کو دھو کے ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون اسے اچھی طریقہ سے ہم بھول لیں گے دو منٹ تک سوکھے مسالے میں میں نے ایک ٹیبل سپون حلدی پورڈر لے لیا ایک سے ایک ڈال ٹیبل سپون میریچی پورڈر لے لیا یہ میں نے ایک ٹیبل سپون اچھے کلر کیلئے کاسمیری میریچ لے لیا ایک ٹیبل سپون دھنیا پورڈر تھوڑا سا کالی میریچ کا پورڈر اٹیس کے اکارڈنگ نمک سب کو ہم اس میں ڈال دیں گے سب کو مچھی طریقہ سے مسالہ ڈال دیا اسے ہم پانس سے سات مینٹ تک بھون دیں گے میڈی ام آج پہ یہ ہمارا آلو بھی ککھ ہو چکا ہے گیس کے فلم کو آف کر دیں گے آلو کو ہم نکال دیں گے ہم نے سارے آلو نکال دیئے کڑاہی میں سے اس کا پانی بھیک دیا اچھے سکڑائی ہمارا گرم ہو چکا اس میں تھوڑا ساں تیل ڈال دیں گے تیل کو اچھے طریقہ سے گرم ہونے دیں گے تیل ہمارا گرم ہو چکا جو ہمارا آلو میں نے اوبر کیا تھا بوئن اس میں آلو کو ڈال دیں گے اس سے مچھے سے فرائی کر لیں گے آلو کو دیکھیں آلو کی اس سٹیج تک ہم اوبرڈ میں فرائی کر لیں گے گیس کے فلم کو ہم آف کر دیں گے آلو ہمارا اچھے طریقہ سے فرائی ہو چکا دھر مسالہ بھی ہمارا بھون رہا مسالہ کو ابھی دو میرے تک اور ہونے گے مسالہ ہمارا اچھی طریقہ سے بھون چکا اس میں ہم اب تیلہ والو ڈال دیں گے ساتھ میں ایک ہری میچ ڈال دیں گے اچھے ٹیسٹ کے لیے سب کو اچھی طریقہ سے ہم ملا لیں گے اب اس میں انداز کے انسار اس میں ہم پانی لگا دیں گے اس میں ہم نے پانی لگا دیا پانی اس میں ہم زیادہ لگائیں گے اس لیے کہ اس میں ہم انڈا ڈالیں گے اسے لیے انڈا ہمارا زیادہ پانی ایبزورب کرے گا اس میں پانی ڈال دیا ہے اسے دو میناٹ تک ہم پکنے دیں گے اچھی طریقہ سے دو سے تیر میناٹ تک اب ہم ادھر میں ہم دوسری تیاری کر لیں گے تھوڑا سا ہم دھنیا کپتہ لے لیں گے تھوڑا سا ہم کسوری مثھی لے لیں گے تھوڑا سا نمک لے لیں گے بلکل تھوڑا سا کالی میرز کا پاورڈر اس میں ہم انڈے کو ہم نے دو انڈے لیا آپ چاہے تو انڈے کی قوائنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں ہم نے چولے پہ توا چاہا دیا توا میں ہم نے تیل ڈال دیا تیل ہمارا اچھی طریقہ سے گرم ہو چکا ہم نے انڈے کیا تھا ہم نے انڈے کیا تھا انڈے کو اس میں ہم ڈال دیں انڈے کو لٹ پھلٹ کھوں اچھی طریقہ سے سیکھ لیں انڈے کو ہم کٹنگ کر لیں گے چار بھاگوں میں سیکھ لیں انڈہ ہمارا ہو چکا ہے سبجی بھی ہمارا ہو چکا ہے دیکھیں بلکل تیل اوپر آ چکا ہے ہم انڈے کو ڈال دیں گے ایک منٹ تک ڈھکن کو ڈھکک ہمارا پکانے میں انڈے میں گریوی ابزورپ ہونے تک دیکھیں سبجی ہمارا اچھی طریقہ سے ہو چکا دیکھیں تیل بلکل اوپر آ چکا دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو ڈی سوٹ کر کے اچھا ٹیسٹ آنے کیلئے ہم گرم مسالہ پڑھا ڈا دیں گے گیس کے فلم کو آف کر دیں گے یہ ہمارے انڈہ اور آلو کا یونک سا سبجی بہت ہی آسان ریسیپ ہے جلدی دس سے پندرہ منٹ میں بن جانے والی یہ سبجی اگر میری ریسیپ آپ لوگ کو اچھی لگئے تو میرے چینل سبا میرا جو افیسیل کو سبسکرائب کریں لائک اور سیئر کریں اور پلیز مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھی اچھی ویڈیو یوٹیوب پر بناتی رہوں so thank you for watching my video